بسم ربی اہم دوستو جماعت امدیاء کس طرح اور کتنا جھوٹ سے کام لیتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری سائٹ احمدی.org پر جائیے اور اس کے ڈسکشن فورم کو کلک کیجئے تو وہاں پر آپ کو ایک تھرڈ ملے گا جو کنسسٹنٹلی کنفیوزڈ احمدیہ اور وومن کے نام سے ہے جسے جناب چودری اکبر صاحب نے لکھا ہے اس میں آپ کو ایک لنک ملے گا جو آپ کو نورت بے کے ایک جو اشاعت ہے نگٹ اس پر لے کے جائے گا وہاں پر جماعت کے نمائندہ جناب نصیر مل اس کو یہ بتاتے ہوئے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ خواتین کے بارے میں کیا نظریات رکھتی ہے اور خواتین کو کیا درجہ دیتے ہیں اس کے بارے میں ان کی جو انٹرویو کہلیں یا ان کے خیالات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے آپ ضرور اسے پڑھئے اخلاصتا میں بتائے دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جماعت احمدیہ ان کے نصیر ملک فرما رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ شریعہ کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتی ہے کہ کسی حال میں بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے یہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں شریعہ کو شریعہ میں عورت جو ہے وہ کم تر ہے عورت دوسرے درجہ کی شہری ہے اور جماعت احمدیہ کے نصیر عورت کو برابری کا درجہ حاصل ہے عورت ہر لحاظ سے جو حقوق مرد کو حاصل ہیں وہی خواتین کو حاصل ہیں اب آپ صرف اس بات پہ اندازہ کر لیجئے آپ کو بھی یہ بات سن کے حیرت بھی ہوگی اور حسی بھی آئے گی کہ جماعت احمدیہ کے اندر آج تک کوئی عورت کوئی عورت آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت سے لے کر جس وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور آج دو ہزار نو کی ماہ اغسط تک آ جائیں تو آپ کو ایک بھی عورت جماعت احمدیہ کی مربی عالمہ کسی جماعت کی صدر کوئی امیر جماعت نہیں ملے گی خلیفہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے جماعت احمدیہ کی عورتیں جن عورتوں کو اپنا مثالی اور اپنے لئے آئیڈیل تصور کرتی ہیں وہ خاندان مرزا غلام احمد کی خواتین ہیں ان جو اور برکوں میں اور پردوں میں چھپی ہوئی کبھی سامنے نہیں آتی وہ ہے اس کے بارعکس اگر آپ مسلمانوں کا آپ دیکھیں تو آپ کو اس وقت دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی ایک اورگنائزیشن ہے اسنا اس کی دو ہزار چھے سے لے کر اب تک ایک خاتون جو ہیں وہ صدر چلی آ رہی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جماعت احمدیہ کا یہ کہنا کہ ہم مردوں اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہم شریعت کو رجک کرتے ہیں ہمارے نزدیک عورتیں وہی ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اسلامی اورگنائزیشن اسنا جس کی صدر جو ہے ایک خاتون ہے انگریڈ میٹسن جو دو ہزار چھے سے لے کے ابھی تک اس کی صدر چلی آ رہی ہے اور یہ کنیڈین ہے اب کس طرح سے یہ جماعت احمدیہ دنیا کو دھوکہ دینے پہ تلی ہوئی ہے اور ہر جوٹ اور مکر اور فریب سے کام لے رہی ہے آپ احران ہوں گے کہ جو جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے اس میں ایک جو ان کا یہ شعبہ رشتہ نہ تک ہے اس کی انچارج بھی عورت نہیں ہے وہ مرد ہے ہاں جماعت احمدیہ میں عورتوں کی تنظیم ہے جس میں عورتوں کی صدر عورت ہوتی ہے اور وہ اپنا سلسلہ کرتے ہیں لیکن دنیا کو یہ دھوکہ دینا آپ اس کو پڑھئیے گا اس سٹیٹمنٹ کو جو میں نے آپ سرس کی ہے احمدیہ عورت پہ جائیے اس کے دسکشن فورم کو کلک کیجئے اس میں آپ کو ایک تھرڈ ملے گا کنسسٹنٹلی کنفیوزڈ احمدیہ اور وومن جو جناب چودری اکبر صاحب کا شروع کیا ہوا ہے اس میں آپ کو لنک ملے گا جو آپ کو جماعت احمدیہ کی سٹیٹمنٹ کی طرف لے کے جائے گا کہ ان کا کیا بھیان ہے آپ احران ہو جائے گی کہ جماعت احمدیہ کس طرح سے دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے کیا کیا کہہ رہی ہے حالہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز برابر پائی جاتی ہے کہ وہ عورت کو بقاعدہ طور پر برابری کا حق دیتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان جیسا بھی ملک ہے جس طرح بھی اس کے قوانین ہیں جو کچھ بھی ہے لیکن کم از کم اس کے اندر آپ کو یہ آئے گا نظر کہ اس ملک کی وزیر عظم ایک خاتون رہے چکے ہیں بنگلہ دیش اس ملک کی وزیر عظم اس ملک کے ساتھ خاتون رہے چکے ہیں یہ چیزیں جماعت احمدیہ کا دھوکہ دینا کہ ہم عورت کو برابر سمجھتے ہیں عورت کو کم تر نہیں سمجھتے ایک کھلا دجل اور فریب اور صفلہ پن کی نشانی ہے یہ ایک انتہائی زلالت اور شرم لاک بات ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی ہے اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی ایسے بیانات جاری کرتے بھی آپ اس بیان کو پڑھئیے جیسا میں نے آپ کو کہا ہے آپ اس لنک پہ جائیے آپ اس کو دیکھئے کہ یہ جماعت احمدیہ کیا کہہ رہی ہے کس طرح سے جھوٹ اور فریب سے کرنے ہیں کیوں نہیں جماعت احمدیہ آ جاتی اور کہتی کہ جماعت احمدیہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک علیدہ دین ہے یہ ایک علیدہ مذہب ہے اور اسے اپنے جو بھی اصول قائم کرنا چاہے لیکن شریعہ جماعت احمدیہ کا یہ دھوکہ دینا کہ یہ شریعہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ شریعہ پہ مسلمان اتنے پاونی ہیں جتنے یہ اس پر ہیں کہ عورت کو ایک لحظہ کے لیے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی عورت کو یہ ازادی دینے کے قائل نہیں ہے آپ ثابت کر دیجئے کہ جماعت احمدیہ کے اندر کوئی عورت مربی ہو کوئی عالمہ ہو کوئی عورت کسی جماعت کی امیر ہو کہیں پہ بھی یہ چیز ہو خلیفہ ہونا تو بڑی دور کی بات آپ عیسائیت میں چلے جائیے عورت کو آپ کم اس کم اس میں دیکھیں گے ننز ملیں گی آپ کو پریسٹ ملیں گی لیکن جماعت احمدیہ کے اندر یہ دھوکہ دہی یہ دجل یہ فرید عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ جماعت کا ایک اور جھوٹ اور مغربی دنیا کو یہ ایک دھوکہ دے کر ان کی حمدر بھی ان کے آگے اپنے آپ کو لبرل ثابت کرنا انتہائی شرمناک بات ہے بات یہ ہے شرم ان کو مگر نہیں آتی یہ جھوٹے یہ دجل اور یہ فرید اور کذب کے حامل لوگ اپنے آپ کو چیمپین کہتے ہیں اور اسلام کے نمائندے کہتے ہیں دوستو آپ خود پڑھئے جائیے ہماری سائٹ پہ اور بہت سی نئی چیزیں احمدی اور کے اوپر اس کا گزت آپ دیکھئے اس کی دیگر اس کے فورم میں حصہ لیجئے اس کے فورم کو پڑھئے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بلے گی آپ کا شکریہ